میرے دوستو مزرگو ربی الثانی شریف کا یہ مہینہ بحمد اللہ تعالی شروع ہو چکا ہے اور اس مبارک اور مقدس مہینے کو نسبت ہے ولیوں کے دربار میں اور ولیوں کی جماعت میں ایک عظیم حسنی جن کا لقب مبارک غوث عاظم اور جن کا اسم شریف عبدالقادر رضی اللہ ورحمت اللہ تعالی علیہ ہے درہ توجہ کے ساتھ باتیں سن لیجئے تاکہ جو موضوع ہے اس پر ہم گفتگو کر سکیں میرے دوستو حضور گو اس دین اسلام میں قیامت تک انشاءاللہ باقی رہنا ہے اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنے دین سے آشنا کرنے کے لیے اور اپنی مرضی اور اپنی معارفت سے انہیں آگاہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نبیوں کو بھیجتا ہے اور نبیوں کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اس عالم دنیا کے اندر وہ میرے اور آپ کے آقاہ ہرے ہرے مبارک گمبت میں آرام فرمانے والے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ رب العالمین نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا یعنی حضور علیہ السلام ہمارے پیارے آقا علیہ السلام وہ آخری نبی ہیں اور آپ پر آخری کتاب آگئی آپ پر آخری وحی آگئی اور آپ کو آخری امت مل گئی اب قیامت تک تک جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس کی تبلیغ اس کی اشعاد اور اس کی ترقی کا سلسلہ یہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کے نائبین خلفاء اور اولیاء کاملین کے سفر کر دیا جو نبی کریم علیہ السلام کے مشن تبلیغ واز لوگوں تک ہدایت کو پہنچانا یہ اولیاء کاملین کا سلسلہ رہا غوث عاظم رضی اللہ تعالی کیونکہ اپنے درجے کے اندر اپنے زمانے میں کیونکہ غوث عاظم رضی اللہ تعالی کی پیدائش جو ہے وہ چار سو ستر ہی جری ہے فور سیون زیرو یعنی کہ چاند کے حساب سے اگر آپ غور کریں گے آپ دیکھیں کہ یہ موجودہ دور جس سال میں اور آپ موجود ہیں یہ چاند کا چودہ سو بیالیسوہ سال ہے تو چودہ سو بیالیسوہ شمسی اعتبار سے ہم دو دار بیس میں ہیں تو قمری اعتبار سے ہم چودہ سو بیالیس میں ہیں غوث عاظم رضی اللہ تعالی اسلام کی ولادت اور پیدائش گیلان کے علاقے اعلان کے اندر چار سو ستر ہجری میں ہوئی ہے اور آپ کا وصال اور آپ نے اس دنیا سے جو پردہ فرمایا بغداش شہید کے اندر وہ پانچ سو ساٹھ ہجری ہے یعنی اس اعتبار سے غوث عاظم رضی اللہ تعالی کی عمر ایک روایت کے مطابق ایک کانوے سال ہے اور ایک روایت کے مطابق نوے سال ہے تو غوث عاظم رضی اللہ تعالی اسلام کی چوتی سوی ہجری میں پیدا ہوئے لیکن اس سے پہلے میں چند باتیں جو ایک مسلمان کو اس ٹاپک کے حوالے سے جاننا اس کا علم رکھنا اس سے لازم اور ضروری ہے کیونکہ زیادہ سے باتیں مدرسہ لگا ہوا ہے ہم دین حاصل کرنا ہے تو ہم ان حسنیوں کو ولی کہتے ہیں ولی یعنی ولی کی جمع کیا ہے اولیاء ولی کا معنی کیا ہوتا ہے اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجئے تاکہ ایک مسلمان کو اپنے دین کی بنیادی باتیں یاد ہونی چاہیے ولی یہ عربی زبان کا لفظ ہے اگر ہم کاغذ پر لکھیں تو ولی کس طرح لکھیں گے واو لام اور یا ولی ولی یہ عربی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی قریب جس طرح کہ یہ آپ کے قریب ہے تو یہ آپ کے ولی ہوئے وہ آپ کے قریب ہیں تو وہ آپ کے ولی ہو تو ولی کا معنی کئی معنی اس کے آتے ہیں دوست مددگار غلام اسی طرح اس کا اصلی جو معنی ہے وہ معنی ہے قریب اب قریب ہوا تو اس کا معنی کیا بنا ولی اللہ یعنی اللہ کے قریب ولی اللہ کا کیا معنی ہوا اللہ کے قریب اچھا اللہ کے قریب ہونے کا کیا معنی ہوا یہ بھی ضرور تھوڑا سمجھ لیجی آپ ظاہر سی بات ہے کسی کے قریب ہونے کے لیے کسی ذات کا کہیں پر موجود ہونا اپنے بدن کے اعتبار سے ضروری ہے مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو دوسرا دوست آپ کے قریب آکر بیٹھے گا تو جو آپ کے قریب ہوا وہ آپ کا ولی ہوا بڑے سادہ اردو میں میں بتا رہا ہوں آپ کو غور سے سمجھ مجھئے اس تقریب کو سننے کے بعد آپ کو ولی کا کونسپ مکمل طور پر واضح ہو جائے چاہیے غور کر لیجئے کل کو آپ کو کوئی پوچھے ولی کس کو کہتے ہیں تو سادہ اردو میں میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اب آپ دیکھئے کہ سمارٹ موبائل کے اتنے الجیے ہوئے فنشن کو آپ سمجھ جاتے ہیں جس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہ آخرے سے کوئی تعلق ہے تو غیر ضروری چیزیں ہمیں سب یاد ہو جاتی ہیں لیکن جو ضروری چیزیں ہیں جس کے لئے میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں اور ہم مسلمان ہیں تو اس سے یاد رکھنا ہمارے لیے اور سلسلے کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے لہٰذا میں بہت سادہ اردو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اور تخریل شروع ہو چکی ہے یہ مدرسہ لگ چکا ہے اب یہ ہم دین کو سیکھ رہے ہیں میں نے آپ کی خدمت میں ارس کیا کہ ولی اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ ولی کس کو کہتے ہیں چلو سوال جواب میں تخریل کرتے ہیں کہ ولی کس کو کہتے ہیں تو آپ پہلا جواب دیں گے کہ ولی عربی زبان کے لفظ ہے انگلش کا نہیں ہے اردو کا نہیں ہے پشتو کا نہیں ہے بلوچی زبان کا نہیں ہے سندھی زبان کا نہیں ہے یہ ہے عربی زبان کا لفظ ہے ولی جن اچھا ولی کا معنی کیا ہوتا ہے ولی کا معنی ہوتا ہے قریب مثلا آپ بیٹھے ہوا ہیں تو جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے وہ آپ کا ولی ہے اور آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ اس کے ولی ہے یعنی جو جس کے قریب ہوتا ہے وہ اس کا ولی ہوتا ہے اچھا اب ولی اللہ چلو یہ تو آپ کے قریب ہوا یہ آپ کا ولی ہوا لیکن ولی اللہ اللہ کا ولی تو اس کا معنی ہوا جو اللہ کے قریب ہے معنی بالکت ہی ہے کہ ولی اللہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے قریب لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کا کیا کون سپٹ ہے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں تو کوئی ہمارے آ کر قریب میں بیٹھے تو ہمارا ولی ہو اللہ تو بیٹھنے سے پاک ہے اللہ تو بدن سے پاک ہے اللہ تو جسم سے پاک ہے اللہ اس طرح ہونے سے پاک ہے جس طرح میں اور آپ ہیں تو پھر کوئی اللہ کے قریب کیسے ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے میرے دوستو ولی اللہ کا معنی سمجھنے سے پہلے اگر ذہن میں آ جائے تو یوں بات آپ سمجھ لیں کعبر شریف ہم جاتے مکہ شریف وہاں ایک گھر ہے وہ کیا ہے بیت اللہ کیا ہے بولیے اب بیت اللہ کا معنی آپ کیا کرتے ہیں اللہ کا گھر اللہ کا گھر یہ آپ کا گھر ہے اور وہ اللہ کا گھر ہے لیکن دونوں میں فرق ہے یہ وہ گھر ہے جس میں آپ رہتے ہیں وہ اللہ کا گھر ہے جس میں وہ رہتا نہیں ہے تو اب آپ دیکھئے کہ ہمارا گھر اور اللہ کا گھر بولنے میں تو لفظ ایک جیسے ہیں لیکن اس کی کیفیت اس کے کانسپٹ الگ الگ ہے اگر میں یہ کہوں کہ یہ میرا گھر ہے تو فوراں آپ سمجھ جائیں گے اس کا مطلب کہ میں اسی گھر کے اندر رہتا ہوں اچھا بیت اللہ اللہ کا گھر تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا نا کہ اللہ اس میں رہتا ہے اللہ تو رہنے سے پاک ہے اللہ کسی جگہ رہنے سے آنے سے جانے سے کیونکہ یہ تو ساری بدن کے صفات اللہ پاک ہے تو مانا کیا ہوتا بیت اللہ کا آپ کہیں گے شاہ صاحب مانا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رہتا نہیں ہے اللہ یہاں سے پہشانا جاتا ہے تو پتا چلا کہ جیسی نظمت بیت اللہ کی ہے ویسی نظمت ولی اللہ کی ہے یعنی ولی اللہ اللہ کے قریب اللہ کے قریب سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العالمین کا تعرف ہوتا ہے ولی اللہ کا مانا کیا ہوا کچھ سمجھے آپ یعنی جن سے اللہ رب العالمین جل وعلا پہچھانا جائے جیسے مسجد ہے مسجد اللہ اللہ کی مسجد یعنی جس سے اللہ کا انٹرڈیکشن ہو تو ولی اللہ یہ وہ ہستیاں ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے تعرف کا مظہر بناتا ہے اور انہیں محبت اور عقیدت کا وہ مقام اطاع فرماتا ہے کہ اب اللہ کا غصہ بھی ان سے پہچھانا جاتا ہے اور اللہ کی محبت بھی ان سے پہچھانا جاتا ہے اچھا یہ ایک کونسپٹی ہاں مکمل ہو گیا آگے چلتے ہیں ہم نے ابھی تک جو بات سمجھئے وہ کیا ہے کہ ولی کس کو کہتے ہیں ولی کا معنی کیا ہوتا ہے ولی کا معنی اللہ کے قریب ایک بات اب اس کے دوسرا معنی یہ ہے ولی کا دوسرا معنی ہے دوست اب قریب ہونے کا معنی ہی دوست دشمن تو قریب نہیں ہوتا یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ فلا فلا کے قریب ہے تو اس کا مرتب دوڑی کے دشمن ہے تو قریب قریب کے اندر ہی دوستی اور محبوبیت کا معنی ہوتا ہے یعنی اگر آپ یہ کہیں مجھ سے قریب ہے تو میں خود سمجھ جاؤں گا یہ آپ کے عزیز ہیں آپ ان سے پیار کرتے ہیں یہ آپ سے پیار کرتے ہیں یہ آپ کے دوست ہیں کیونکہ قریب کی کیفیت جو ہے وہ خود محبت کو ظاہر جاتی ہے وہ خود دوستی کو ظاہر جاتی ہے تو جب یہ کہا جاتا ہے نا ولی اللہ اللہ کے قریب تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کے محبوب اللہ کے محبوب اللہ کے دوست کس طرح آپ ذرا بخاری شیر کے گھنی سے مبارکہ آپ ذرا توجہ کر لیں اس وقت میں درست دے رہا ہوں اور آپ ایک مذہبی جلسے کے اندر آئے ہیں کوئی سیاسی جلسے کے اندر نہیں توجہ نہیں ہوگی میں جلسے صرف آ کر پیچھے بھیج دوں گا آپ کو لہذا بڑے تمیز کے ساتھ بٹھیں بلخصوص بڑی تمیز کے ساتھ بٹھیں اور تتخیر سننی ہے تو یہ دینی مجلس لگی نہیں ادھر ادھر دیکھنا ہے تو پیچھے جائیں قرآن و سنت کی تشریح ہم کر رہے ہیں ابھی تک آپ ذہن حاضر نہیں ہوا ہم مسلمان ہیں ہم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو لہذا بڑی توجہ کے ساتھ جو تھوڑا سا وقت ہے اس کو ہماتن گوش ہو کر یعنی مکمل تیاری کے ساتھ آپ سمجھتے ہوئے بیٹھیں کیونکہ ایک ایک تقلیم میں سے ایک تھوڑا سا حصہ میرے دوست و مجلس لگو اگر ہم یاد رکھیں تو ہمیں دین کی بہترین معلومات ہو جائیں اور یہ معلومات ہمیں شیطان سے بچائیں محبر سے کہیے سبحان اللہ اب ادھر ادھر کوئی نہیں دیکھنا ہے جو بات ہو رہی ہے اس پر آپ نے توجہ کرنا ہے ادھر ادھر دیکھنا ہے کوئی کام ہے تو پھر آپ اٹھ کر جائیے مجمع کا مزاق نہ بنائیے کیونکہ مجمع دین کے نام پر ہے تو یہ بہت بری بات ہوتی ہے اب ذرا توجہ کی میرے دوست و مجلس لگو ہم نے پہلا پیغام کیوں کہ غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ پر محفل ہے تو پہلا پیغام میں نے اور آپ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ولی کس کو کہتے ہیں ولی اللہ کے قریب ولی اللہ کے دوست اس کو اب دلیل کے ساتھ اگر ہم رکھیں تو بخاری شریف کے اندر کتاب الرقاق میں ایک حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام ارشاء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمين کا یہ فرمان ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندو یہ بات سن لو جو میرے ولی ہیں اللہ یہ کہتا ہے جو میرے دوست ہیں جو میرے محبوب بندے ہیں اور جو میرے دوست ہیں فرمایا کہ جو میرے محبوب دوستوں سے دشمنی کرے منعادہ جو میرے دوستوں سے منعادہ لیولیین جو میرے محبوبوں سے جو میرے ولیوں سے آدھا جھگڑا کرے دشمنی کرے اللہ فرماتا فقط آغن تو بالحرب تو اس کو جنگ کے چلنج میں خود کرتا ہوں کہ جو میرے محبوبوں سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ حسنیاں میرے بچوں میرے بھائیوں اس قدر عزیز ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو ان سے دشمنی کرے گا میں اسے جنگ کا چلنج کرتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں بتائیے اللہ کے دوستوں میں تو سب سے بڑے نبی ہیں تو جو نبیوں کی گستاخیاں کرے گا نبیوں کی بیدوی کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے عبرت کا نشان بنائے گا اس لیے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کی محبت اور اللہ کی عزت ان سے بابستہ ہے جو ان کی عزت کرے گا اس نے اللہ کی عزت کی ہے جس نے ان کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی تو اللہ فرماتا یہ میرے محبوب غلام ہیں جو ان سے دشمنی کرتا ہے میں اسے جنگ اچھے لے تو آپ ان سے مقام اور درجہ ذرا دیکھئے اور ذرا ذہن پر غور کیجئے میں آپ سے کیا بات کر رہا ہوں اور توجہ کیجئے جو آرہ جا رہا اس کو آنے جانے دیجئے اس کو پہلے سٹیج پر آ جانا چاہیے تھا تقریر ہونے کے بعد نہیں آتے یہ تھوڑی سی اقل بندے میں ہونی چاہیے اب آپ جو گفتگو ہو رہی ہے جو آرہ جا رہا اس کو چھوڑے توجہ کے ساتھ سنیئے بڑی قیمتی بات میں آپ سے کرنا جا رہا ہوں غور کیجئے آپ کیا فرمایا گیا حدیث پاک کے اندر اللہ فرمارا منعاد علی بلی جن اللہ فرماتا ہے جو میرے دوستوں سے مشمنی کرے اللہ رب العالمین وہ رب جو کن کہہ کر دنیا کو ختم کر دے اور کن کہہ کر دنیا کو بنا دے وہ قادر مطلق اسی کے حکم سے یہ زمین لخی ہوئی ہے وہ اگر اشارہ کرے تو زمین بزلزلہ آ جائے یہ اسی کا کرم سے اسی نے زمین آسمان کو بنایا وہ ہمارا رب ہمارا مالک جس کے حضور ہم سجدہ کرتے ہیں جسے ہم اپنا الہم کہتے ہیں خدا کہتے ہیں وہ اللہ فرماتا ہے کہ اب آپ دیکھیں دنیا کے کسی بھی بندے کی اہمیت پتا چلتی ہے کہ یہ کتنے بڑے آدمی کا دوست ہے ہمارے محلے میں اگر ایک بندہ رہتا ہو وہ ایسرچو صاحب کا دوست ہو برگیڈیر صاحب کا دوست ہو کسی وزید صاحب کا دوست ہو تو ہم کہتے ہیں جناب اس کے تعلقات تو بڑے لوگوں کے ساتھ ہیں تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ میرے بزرگوں دوست ہو اور وہ اللہ کی قدرت کا ایسا لادلہ ہوتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جو اس سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے اس سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی تو حدیث پاک کو مبارا سنی اور میں آگے چلتا ہوں فرما منعادلبلی فقدازم توب الحرب ہم مزاروں کا احترام کیوں کرتے ہیں ہم ولیوں کا احترام کیوں کرتے ہیں ہوتے تو وہ ہماری طرح انسان ہیں لیکن ان کا ردبہ اور مقام وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اس لئے امت مسلمان ان کے درباروں کا بھی عدب کرتی ہیں ان کے عرص کا بھی عدب کرتی ہیں اور ان کے مزاروں کا بھی عدب کرتی ہیں غور کیجئے اب آپ دیکھئے فرمایا منعادلبلی فقدازم توب الحرب جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اسے جنگ کے چیلنج کرتا ہوں سوال ہوا یا اللہ ایک بندہ تیرا محبوب کیسے بن جاتا ہے ایک بندہ جس کو تو خود پیدا کرے ساری عزت شانے دے وہ تیرا محبوب اتنا بڑا محبوب بن جاتا ہے کہ اسے اگر کوئی ترشی آنکھوں سے دیکھے تو تو اس پر غصہ کرتا ہے اور جو اس سے پیار کرے تو اس سے راضی ہو جاتا ہے تو یا اللہ ایک بندہ تیرا محبوب بنے اس کا نسخہ کیا ہے طریقہ کیا ہے تو بخارشِ حلیث میں یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا کہ جب میرا بندہ میری عبادات کی پابندی کرتا ہے جب وہ فرائز پر عمل کرتا ہے پانچوں ٹائم کی مکمل نمازیں جس طرح جماعت کے ساتھ جس طرح شرائط کے ساتھ ادا کرنے میں ودا کرتا ہے اور جو جن باتوں کو کرنا فرض ہے جسے نماز جس کام کو حقوق و لباد میں کرنا فرض ہے جسے مہباب کا عدب بچوں کے ساتھ مہربانی رزقِ حلال کمانا اسی طرح جن چیزوں کو چھوڑنا فرض ہے جسے شراب جھوٹ زنا بدکاری عقیبت تو فرمایا کہ جب میرا بندہ فرض ہے مہربانی اس میں وہ نفلوں نفل عبادت کی کسرت کرتا ہے تو اللہ فرمااتا ہے جب میرا بندہ فرضوں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر نوافل کی کسرت کرتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اللہ فرماتا ہے جب میں محبوب بنا لیتا ہوں تو کیا کرتا ہوں فرما فیدہ احرٹہو جب میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے وہ مجھ سے جو چیز مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں یہ بخاری شیئر کے انتہائی صحیح حدیث ہے کہ جو اولیاء اکرام کی شان اور مرتبے پر میرے بچوں بزرگوں کو دلال کرتی ہے لیکن یہاں پر ایک سمجھنے کی بات ہے اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ فرائض پر عمل کرتا ہے میری شریعت کی تمام باتوں پر نمازوں کی پابندی کرتا ہے ماباب کے حقوق ادا کرتا ہے بچوں کی پروریش اپنی بیوی بچوں کا حقوق ادا کرتا ہے رزق حلال کماتا ہے حرام سے دور رہتا ہے جھوٹ نہیں بولتا غیبت نہیں کرتا کسی سے بغض نہیں لگتا کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا کسی کی چغلی نہیں کرتا کسی کے چوری نہیں کرتا حرام کام نہیں کرتا نمازوں کو نہیں چھوڑتا آنکھوں سے بدکاری نہیں کرتا تو جب یہ سارے کام کرنے لگ جاتا ہے کہ جن چیزوں کو چھوڑنا ضروری ان کو چھوڑ دیتا ہے اللہ سے درد کرتا اور جن چیزوں کو کرنا ہے ان کو کرنے لگ جاتا ہے جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں یہ حدیث کے جملے ذرا سمجھنے کے فرمایا کہ فَقُنْ تُسَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بَهُ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے سوال پیدا ہوا کیا وہ اس کی پہلے آنکھیں نہیں تھی جس سے وہ دیکھتا نہیں تھا کیا پہلے اس کے کان نہیں تھے کیا پہلے اس کے ہاتھ نہیں تھے کیا پہلے اس کے ٹانگیں نہیں تھی مطلب یہ ہے کہ پہلے سب کچھ تھا لیکن جب میں نے اس کے اپنا محبوب بنا لیا ہے اب آنکھیں اس کی ہوتی ہیں اور دیکھتا وہ میرے نور سے ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن پکڑتا وہ میری طاقت سے پاؤں اس کے ہوتے ہیں وہ چلتا میری طاقت سے دل اس کا ہوتا ہے وہ دیکھتا میرے نور سے یعنی ہوتا وہ عام انسانوں کی طرح ہے لیکن جب میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے تم اجالے میں دیکھتے ہو وہ اندھیرے میں دیکھ سکتا ہے تم یہاں اپنے ہاتھ سے یہاں تصرف کر سکتے ہو وہ وہاں سے بھی تصرف کر سکتا ہے تمہیں چلنے کے لیے پاؤں اٹھانا پڑتا ہے ہم زمین کو لپیٹ کر اس کے قدموں کے اندر رکھ دیتے ہیں یعنی فرمایا کہ دنیا کے اس نظام سے ہٹا کر ہم اسے قوتیں دیتے ہیں ذرا غور کرو حدیث کے یہ الفاظ تو ہے نا کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اگر اللہ کا نور اس کی آنکھوں میں آئے وہ دیکھے تیرے اور میرے جیسا تو پھر فائدہ کیا ہوا اللہ کا نور اس کے ہاتھ میں آئے طاقت اس کی میرے آنکھ جیسے ہو تو پھر فائدہ کیا اللہ کا نور اس کے پاؤں میں آئے اور وہ چلے تیرے میرے جیسا تو فائدہ کیا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں جب نور آتا ہے تو وہ ایسے دیکھتا ہے جیسا کوئی اور انسان نہیں دیکھ سکتا ہے یعنی مثلا ہم ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو جب اللہ کا نور اس کے آنکھوں میں آتا ہے تو وہ ہمارے دل کو بھی دیکھ لیتا ہے ہمارے ارادوں کو دیکھ لیتا ہے اور وہ اندھیرے میں بھی دیکھ لیتا ہے اور ہمارے ہاتھ میرے دوست وزرگو پانچ کلو دس کلو اٹھاتے ہیں لیکن اب اللہ کا نور اس کے ہاتھوں کے اندر آتا ہے تو خیبر کا مدنوازہ جس کو اسی پندے ہلا نہ سکے مولا مرتضیٰ آپ نے ہاتھ سے اٹھا کر تھنک دیتے ہیں تو یہ دیکھئے یا علی اب آپ غور کیجئے دو باتیں یہاں تہپا گئی ایک تو ولی کا معنی ہم نے سیکھ لیا دوسرا اس کی پوزیشن اور اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم نے صحیح حدیث سے آپ کے سامنے بتا دیا اب تسرا محلہ ذکر کر کے ہم وائنڈ اپ کی طرقے لیں گے غور کیجئے گا میرے دوستوں کو جو ایک حدیث ہے ایک حدیث اور میں سناوں بخاری شریف کی بھائیو اللہ کا محبوب ہے میں کہتا ہوں مجھے بتائیے کہ اگر وزیر آزم کسی سے محبت کرے اور اس کو محبوب بنا دے تو مجھے بتاؤ اس کو وہ پروٹوکول کتنا دے کبھی گنمین بھی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے تو گاڑی بھی آپ کیا اب آپ وہ بندہ جو ہے وزیر آزم کے نام سے پہشانا جا رہا ہے اب اگر وہ آپ کی گلیوں میں ایسی بھٹکتا رہا ہے تو مزاق تو ولی آزم کا ہوگا تو لہذا وزیر آزم جب یہ دیکھتا ہے یا کوئی بھی بڑا آدمی دیکھتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے تو میں اس کو اتنا پروٹوکول دوں کیونکہ اب اس کی وجہ سے میری عزت ہے تو اللہ عبدالعالمین جس بندے کو محبوب بناتا ہے تو اس کو اتنا پروٹوکول عطا فرماتا ہے کیونکہ اس بندے کے ذریعے اللہ کے محبت ظاہر ہوتی ہے غور کیجئے میرے دوستوں پر روبر اور مثلا بڑا ایک مشہور بات ہے کہ محمود غزنبی رحمت اللہ تعالی علیہ چوتی صدی حجری کے بہت بڑے اسلامی بادشاہ جن سے اللہ نے دین کا بڑا کام لیا محمود غزنبی رحمت اللہ علیہ آپ کے بارے میں قاسم پریشتہ لکھتا ہے کہ ایک دفعہ آپ جنگ کے سلسلے میں کہیں جانے تھے تو گوالیار جو ہوتے ہیں دودھ وغیرہ نکالنے والے کہیں پر آپ نے پڑاؤ کیا کیونکہ وہ خود اللہ کے بڑے ولی تھے محمود غزنبی رحمت اللہ تو انہوں نے دیکھا کہ جناب دودھ جو گوالیے ہوتے ہیں ان کا ایک بچہ جس کا پاؤں کیچڑ میں ہیں کپڑے بڑے خراب ہیں وہ ایسی پہن رہا تھا لیکن محمود غزنبی نے جب دیکھا تو آپ کا اندازہ ہو گیا کہ یہ بچہ جس کے کپڑے خراب اور بالکل ایک عام سا کپڑا پہنا ہے لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس بچے کے اندر صلاحیت بہت ہے تو آپ نے وہ بچے کا نام تھا آیاز آیاز اس بچے کو آپ نے اپنے ساتھ لے لیا اور اس کیونکہ آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ میری ریاست کے لئے بھی کارامت ثابت ہوگا اور اس کے آثار بتاتے ہیں کہ یہ بڑا خوشبخت بچہ ہے اور مستقبل میں اللہ اس سے بڑا کام لے گا آپ بڑے ولی تھے محمود غزنبی آپ اسے لے گئے لیکن آپ ذرا دیکھئے کہ جس وقت محمود غزنبی رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنے ساتھ لیا اس وقت تو آیاز جو بچہ تھا اس کے پاؤں میں تو چپل بھی ٹوٹی بھی تھی پاؤں بھی اس کے گندے تھے کپڑے بھی اس کے خراب تھے لیکن جب محمود غزنبی نے اسے اپنے محبوبوں میں شمار کیا اور صبح جب دربار میں پیش کیا تو پھر اس کے پاؤں میں کیچر تھوڑی لگا ہوا تھا اس کے بدن پر کپڑے تھوڑی پھٹے ہوئے تھے اب تو اس نے اپنے دربار کے موافق اور مطابق کر کے آیاز کو اتارا اور دنیا کو بتایا کہ یہ میرا محبوب ہے اگر اسی طرح ہی وہ گندہ آ جاتا تو لوگ کہتے کہ جناب واہ بادشاہ یہ تمہارا محبوب ہے جس کے دو پاؤں میں جوتیں بھی ٹوٹے ہوئے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ جب محمود غزنبی رحمت اللہ علیہ نے آیاز کو اپنا محبوب بنایا تو اسے اپنے دربار کے مطابق کیا تو جب ایک بادشاہ کسی کو اپنا محبوب بنائے تو اپنی عزت کے لیے اسے اپنے دربار کے مطابق کرتا ہے تو جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بنائے تو بتاؤ اس کو کیسی عزت اللہ اب اس کو آپ بخاری شریف کی حدیث پاک سے رسول کہ اللہ رب العالمین جب کسی سے محبت کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے حضرت جبرائیل سے ایک اعلام بخاری شریف میں ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیئے کہ اللہ کے ولیوں کا نام کیا ہے یہ تو آپ کو قبرستان کے اندر ایک چھوٹے سے گمبت کے نیچے نظر آتے ہیں لیکن اندازہ نہیں لگا سکتا بندہ کہ اللہ ان کو کیا قدر و مقام اطاف فرماتا ہے کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں ہم تو کسی کی عزت و شان کو امارت یہ رنگ سے نہیں اللہ کے بتائے سے جانتے ہیں اب دیکھیں اللہ رب العالمین جلہ وعلا کیا شان ولیوں کو اطاف فرماتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے نبی پاک فرماتا ہے سنی میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ اللہ محبوب کیسے کرتا ہے اور اس بندے میں کیا ایسے عمل ہوتا ہے کہ جب اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو جب اللہ محبوب بناتا ہے ایک حدیث میں نے بخاری کی پڑھی آپ کے سامنے کتاب الرقاق سے توجہ نہیں طرف کرنا کہ جب اللہ محبوب بناتا ہے تو فرما میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے لمبی تفسیر ایک حدیث پاک کے اندر یہ ہے اللہ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے تو دعا جبرئیل آسمانوں کے فرشتوں کا بادشاہ حضرت جبریل کو اللہ بلاتا ہے کہ جبریل اگراؤ جبریل آتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے جبریل انی احب فنا وہ فنا آدمی ہے نا جبریل کہتے ہیں ہاں اللہ اس کا نام لیتا ہے باپ کا نام لیتا ہے جدہ کا نام وہ فنا آدمی ہے جبریل کہتے ہیں ہاں اللہ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں جبریل کہتے ہیں یا اللہ تو تو مالک ہے تیری مرضی اللہ فرماتا ہے تو بھی محبت کرتا جب میں اس سے محبت کرنا ہوں تو تو بھی اس سے محبت کرتا اور جبریل جاؤ یہ بخاری شیر کے حدیث ہے جبریل جاؤ اور آسمان پر ندا کرو اعلان کرو کہ وہ فنا بندے سے اللہ محبوب محبت کرتا ہے سارے فرشتے اس کا اپنا محبوب بنائیں سارے فرشتے اس سے محبت کریں پھر جبریل امین آ کر کہتے ہیں یا اللہ میں نے آسمانوں پر اعلان کر دیا اور آسمان کا ہر فرشتہ اس تیرے محبوب بندے اور ولی سے محبت کرتا ہے اللہ فرماتا اب زمین پر جاؤ جبریل زمین پر جا کر اعلان کرو کہ زمین کی ہر مخلوق کو بتاؤ کہ اللہ اس فنا سے محبت کرتا ہے اللہ اس فنا بندے سے محبت کرتا ہے جبریل امین کہتے ہیں کہ میں زمین پر جا کر اعلان کر دیتا ہوں اور زمین کی ہر چیز ہر مخلوق اس بندے سے محبت کرتی ہے حدیث پانک میں آتا ہے کہ جبریل امین زمین سے اس وقت تک آسمان کی طرف نہیں جاتے جب تک زمین پر اس کے نام کی مشہوری کا جھنڈا نہ لگا تو آپ اندازہ لگائیں یعنی اللہ کے ولی وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ ان کو خود مشہور کرتا ہے مشہور کیوں کرتا ہے اللہ ان کو اس لیے مشہور کرتا ہے تاکہ لوگ ان کے پاس آئیں کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے تو جب وہ اللہ کے محبوب بندے کے پاس آئیں گے وہ اللہ کی رضا کو پائیں گے اللہ کی محبت کو پائیں گے تو اللہ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے ان کے درمیان ولیوں کو رکھتا ہے اور ولیوں کی محبتیں اپنے محبوب بندوں کے دلوں کے در اتارتا ہے اب آپ غور کیجئے غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ ان کا آپ ذکر کرتے ہیں جس راج کر رہے ہیں میں بات کو سمیٹھتا ہوں خواجہ صاحب کا ذکر کرتے ہیں اب ہمارا اُسے بلیڈ ریلیشن تو کچھ بھی نہیں ہے فرض کیجئے یعنی غوث عاظم نہ ہمارے دادا ہیں خون میں نہ نانا ہیں نہ تایا ہیں لیکن پھر بھی ہم سب محبت کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں محبت دو قسم کی ہوتی ہے بڑی توجہ سے سنی آپ میں بڑے سادے اور جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں محبت دو قسم کی ہوتی ہے ایک یہ کہ بلیڈ ریلیشن ہے ٹھیک ہے اور ایک یہ ہے کہ نظریہ کی حبالی سے تو اللہ کی بارگاہ میں اور دین اسلام میں میرے بھائیوں بزرگوں دین اسلام میں خونی رشتے سے زیادہ عزت والا رشتہ وہ ہے کہ جب اللہ کے لیے رکھا جائے اب دیکھیں حضور بہت پاک ہیں رحمت اللہ علیہ حضور غریب نواز ہیں وہ ہمارے بلیڈ ریلیشن تو نہیں ہیں لیکن آپ سب ان سے تھی محبت کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کے محبود ہیں تو ان سے محبت کا تعلق کیا ہوا خونی نشتہ نہیں ہوا اللہ کی ذات ہی کہ بھائی کیوں محبت کرتے ہیں یہ اللہ کے پیارے ہیں کیوں محبت کرتے ہیں یہ اللہ کے پیارے ہیں اس پر میں گھنی سے پاک آپ کو سناو نبی پاک نے فرمایا قیامت کے دن مسلمان کا سب سے وزنی عمل وہ ہوگا کہ جب وہ محبت اللہ کے لیے کر جائے مومن وہ ہیں مسلمان کبھی بھی کسی سے رشتہ اپنی ذات کے لیے نہیں رکھتا اللہ کے لیے رکھتا اپنے مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے خونی رشتے کو پیچھے کرے گا مثلا دیکھیں عالم دین آ جائیں وہ عمر میں آپ سے بڑے بزرگ کھڑے ہو کر ہاتھ چوم لیتے ہیں حالانکہ وہ عمر میں چھوٹے سے ہیں لیکن چومنے کی وجہ کیا ہے اس کی عمر نہیں ہوتی ہے اللہ سے رشتہ تو لہٰذا مومن وہ ہے الحب للہ والبغض فاللہ جس کا عمل یہ ہوگا کہ وہ کسی سے محبت کرے گا تو بھائی بہن چچا تایا بعد میں پہلے وہ دین کی وجہ سے کرے گا اگر وہ دیندار نہیں ہے تو پھر مسلمان کا اس سے کوئی رشتہ نہیں اور اگر وہ دیندار ہے تو پہلے دین کا رشتہ ہے پھر خون کا رشتہ ہے اسلام میں ہمیں شاہ خاندان پر خاندان پر دین غالب ہے تو بجو آپ کی خاندان پر دین غالب ہے یعنی مثلا غور کیجئے کہ ایک بندہ خدا نہ کرے اس کا کوئی قریبی اشتہ دار بد مذہب ہو جائے رابضی ہو گیا قائدیانی ہو گیا ماذا اللہ خدا نہ کرے تو اب اس سے کوئی رشتہ تعلق نہیں رہے اور ایک وہ محلے والا جو اس کی زبان کا بھی نہیں ہے لیکن اللہ کا نیک بندہ ہے اس کا ردوہ اس کے لئے اس کے بھائیوں کی طرح ہوگا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان خون کے رشتے کو پیچھے رکھتا ہے دین کے رشتے کو آگے رکھتا ہے تو بجو ہے دین کے رشتے کو آگے رکھتا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر میں اب چند باتیں آپ کی خدمت میں اختتام کرتے ہیں تین حدیثیں میں نے آپ کے سامنے میرے دوست و مزرگو پیش کی ہے اب ذرا اس کا خلاصہ اور نتیجہ آپ قرآن میں دیکھئے کہ اللہ رب العالمین میں محبوبوں کی کیا شان شان کرتا ہے اور ان ولیوں سے محبت اللہ کے لئے محبت لیکن میں بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں ایک واقعہ نبی پاک نے بیان کیا ایک قصہ تو وجہ سنیئے ایک قصہ ایک قصہ ہمارے نبی پاک بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ دوپیر کے وقت چلا جا رہا ہے بہت نمبہ سفر تہہ کرتا ہوا اور بڑی چلچلاتی بھی دھوپ تھی بڑی سخ دھوپ تھی وہ جا رہا ہے چلا جا رہا ہے تو اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو انسانی شکل میں اس کے پاس بھیجا یعنی جو بندہ جا رہا تھا اس کے پاس اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا لیکن وہ فرشتہ انسان بن کر اس کے پاس آیا اور آ کر اس سے پوچھا اینہ قرید بھائی کہاں جا رہے ہو آپ تو انہوں نے کہا وہ جو سامنے آپ کو بستی نظر آ رہی ہے کہاں کہاں جا رہا ہو تو اس فرشتے نے سوال کیا حالانکہ وہ فرشتہ تو انسان بنا ہوا تھا اب وہ یہ دیکھ رہا ہے یہ تو انسان ہے لیکن حصر میں تو فرشتہ تھا لیکن اللہ نے اس کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا کہ یہ کیا جواب دیتا ہے تو اس آدمی کو رکھ کر پوچھے اتنی دھوپ میں آپ کہاں جا رہے ہیں اور انہوں نے کہاں جو سامنے آپ کو بستی نظر آ رہی ہے میں وہاں جا رہا ہوں کہ لیکن وہاں کیوں جا رہے ہو تو کہاں وہاں پر میرا ایک بھائی ہے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں اس نے پوچھا کہ کیا اس نے آپ کو کوئی مال کوئی قرضہ وغیرہ دیا ہے وہ آپ لوٹانے جا رہے ہو کہنے کے نہیں ایسا کیسا کہاں یا پھر آپ نے اس سے کچھ پیسہ لینا ہے یا کوئی دنیا کو کوئی کام ہے اس لیے جا رہے ہو اس نے کہا ایسا نہیں تو اس نے کہا کیا وجہ ہے پھر کہ بھائی جب آپ جا رہے ہو جانے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی یا تو آپ نے اس سے کوئی پیسہ وغیرہ لیا ہے جو لوٹانے کے لئے جا رہے ہو یا آپ کو پیسے کی ضرورت ہے تو آپ لینے جا رہے ہو یا کوئی دنیا بھی معاملہ ہے اور انہوں نے کہا دنیا کا کوئی معاملہ نہیں نہ کوئی پیسے کا مسئلہ ہے تو کہا کیوں فرما میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں اگر آپ یہاں سے اجمیر شریف جا رہے ہو میں فیل میں کھاتے نہیں آپ یہاں سے اجمیر شریف جا رہے ہو توجہ کریں یا بغدار شریف جا رہے ہو یا لاہور داتا صاحب جا رہے ہو کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب آپ ملیب سے جا رہے ہیں وہاں پر لاہور کیوں جا رہے ہیں آپ نے کہا جی میں ایک سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں تو سوال کیا جائے گا کہ جناب کیا آپ کا ان سے کوئی کاروبار ہے آپ کہیں کہ نہیں کوئی کاروبار نہیں کہ آپ ان سے کوئی پیسے لینے جا رہے ہیں کہ اپنے کوئی نہیں جا رہے ہیں تو کہا کیوں جا رہے ہو فرمائے وہ اللہ کے ولی ہیں اللہ سے پیار کرتے ہیں لہذا میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب اس بندے نے اس فریشتے کو جواب دیا جو انسانی شکل میں اس کے پاس آیا تھا کہ بھائی آپ اتنے دھوک میں اتنا دور سفر کر کے جا رہے ہو نہ آپ نے اس سے کوئی پیسہ لینا ہے نہ پیسہ دینا ہے نہ کوئی دنیا کا کام ہے اس نے کہا جی اس لیے کیا کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں اس لیے میں ان سے پیار کرتا ہوں اور میں انہیں دیکھنے جا رہا ہوں تو اللہ رب العالمین نے اس فریشتے پر وہی فرمائی کہ میرے اس بندے کو کہہ دے کہ اگر تُو نے اتنا نمبہ سفر اس بندے سے ملاقات کے لیے صرف اس لیے کیا تھا کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور وہ بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے اس لیے پوچھنے پیار کرتا ہے تو جا اس بندے سے کہہ دے کہ اس سفر کی برکت سے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تو آپ اندازہ لگائیے اللہ کے ولیوں کی محبت بندے کے گناہوں کو معاف کر دیں جو میں رات کے دن آپ یہاں سے نکلے یبداللہ شاہ غازی آپ جانے ہیں رحمت اللہ علیہ کسی نے آپ سے پوچھ لیا یہاں سے کہ کہاں جا رہے ہو آپ نے کہا جی کلفٹن جا رہا ہوں آپ کہیں گے کہہ سمندر دیکھنے جا رہے ہو آپ کہیں گے یہ نہیں کہاں وہاں پر کوئی اور کوئی ایکٹیوٹیز ہے آپ کی آپ کہیں گے نہیں اوہ بھائی پھر جب کچھ بھی نہیں ہے تو کلفٹن کیوں جا رہے ہو تو کہاں وہاں پر ایک نیک شخصیت ہے ان سے ملنے جا رہا ہو تو کیا کام ہے آپ کا ان سے کہاں وہ اللہ کے پیارے ہیں اس لیے میں ان سے پیار کرتا ہوں تو یہ حدیث سے پاک آپ سامنے دیکھیں تو جب محبت کا معار اللہ کی ذات بن جاتی ہے تو اللہ ہر قدم میں نیکی آتا فرماتا اور اس بندے کو بخش کرتا ہے میرے دوستوں بزرگو بات کو ختم کرتے ہوئے حدیث سے بات مرس کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولیوں سے محبت کیونکہ ان سے محبت اللہ کے لئے ہے ان سے محبت ولیوں سے محبت کا فائدہ کیا ہے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ان کے قریب ہونے سے بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتا ایک بات دوسری بات ہے ان سے ہمیں اللہ کا دین ملتا ہے اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے یہ باتیں ان سے پتا چلتے ہیں اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے یہ باتیں ہمیں ان سے پتا چلتے ہیں تو یہ اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں جو اللہ کی شان کے سمبل اور نشانیاں ہیں اور قرآن کریق نے سورہ حج میں بیان فرمایا کہ وَمَن يُعَزِّم شَعَعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَ مِن تَقْبَ الْقُلُوبِ خبردار جو ہماری نشانیوں کا عدب کرتا ہے اسی کے دل میں تقویٰ ہے تو اللہ نے تقویٰ والا دل کس کو کہا جو اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اور اللہ کے نشانیوں کی میں سے کیا کیا چیز ہے قرآن مجید اللہ کی نشانی نبی پاک اللہ کی نشانی مسجد اللہ کی نشانی ولی اور مزارات یہ اللہ کی نشانی نشانی سے مراد کیا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اصل ذات یاد آ جائے تو مزارات کو دیکھ کر بندہ اللہ یاد کر لیتا ہے کہ یہ اللہ کا محبوبی ہارا اور فرمارا اس لئے اللہ رب العالمین میرے دوست و بزرگو اپنے بندوں کو اپنے ولیوں کے ذریعے یہ مقام دیتا ہے کہ ان کے قریب جب اللہ کا بندہ پہنچتا ہے تو اللہ ان کے دعاؤں کو ان ولیوں کے صدقے قبول کرتا ہے اللہ وباؤں کو اپنے محبوبوں کو جو ان کا عدب کر جاتا ہے اللہ اپنے محبوبوں کے عدب کی وجہ سے محلوں سے عذاب کو دور کر دیتا ہے وباؤں کو دور کر دیتا ہے اس لئے کہ اس ولی سے محبت کسی بندے سے محبت نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ سے محبت ہوتی ہے اور سورہ یونس اللہ نے یہی بیان فرمایا کہ اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کے خبردار بے شک جو میرے اولیاء ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور میرے ولی وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور صاحبِ تقویٰ ہیں تو میرے دوستو بزرگو ولیوں سے محبت یہ ایمان کا ذریعہ ہے کل قیامت کے دن بندہ انہی کے ساتھ اٹھے گا جس سے وہ محبت کرتا تھا بلکہ بخاری شریف حدیث میں یہاں تک آتا ہے سنو اس بات کو اور میں گفت کو ختم کرتا ہوں کہ بندہ جن ولیوں سے محبت کرتا ہے نا ان کی مجلس میں جاتا ہے ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے ان کے ساتھ اللہ کی نماز پڑھتا ہے ان کے ساتھ کلاوتِ قرآن کرتا ہے ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو حدیثِ پاک میں آتا ہے جب قیامت کے دن ان کے مریدین جو ولیوں کے مرید ہیں یا ان کے چانے والے ہیں ان کو جب جہنم میں فرشتے ڈال رہے ہوں گے تو حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی اللہ سے کہیں گے یا اللہ اس بندے کو تُو کیسے جہنم میں ڈال رہا ہے یہ تو ہمارے ساتھ تیری نمازیں پڑھا کرتا تھا ہمارے ساتھ تیرا ذکر کیا کرتا تھا ہمارے ساتھ محبت تیرے لئے کیا کرتا تھا اللہ فرمائے گا فَأَخْرِجُو مَنْ عَرَفْتُمْ اگر واقعی میں یہ بندے جن کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے یہ تمہارے آستانوں پر آ کر مجھے یاد کرتے تھے تمہارے ساتھ بیٹھ کر میرا ذکر کرتے تھے تمہارے ساتھ بیٹھ کر تلاوتِ قرآن کرتے تھے تمہارے ساتھ بیٹھ کر مجھے یاد کرتے تھے تو جاؤ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر ہر اس بندے کو نکال کر لے آؤ جسے تم جانتے تھے تو آپ اندازہ لگائیے یہ ہے اللہ کے ولیوں کی محبت کا سمر جو اللہ رب العالمین جللہ وعلا عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن جب یہ اولیاء اپنی مزاروں سے نکلیں گے نا میرے دوستوں تو قیامت کے دن تو بڑا خطرناک ہے کہ لوگ کرمی کے حالت میں گویا کہ تحس نحس ہو رہے ہوں گے اللہ اکبر لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ اللہ کے ولی اٹھیں گے تو فرشتے ان کے استقبال کے لیے اپنے کندھوں کے اوپر نورانی ممبر لا لا کر میدانِ معاشر میں رکھیں گے اور اس پر اللہ رب العالمین اپنی ولیوں کو بٹھائے جب انبیاء اکرام ان کے قریب سے گزریں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی ان کو دیکھ کر کہیں گے یا اللہ یہ تنے خوش نصیب لوگ کون ہیں جن کو تنے نور والے ممبر پر بٹھایا ہے اللہ فرمایا گا یہ رسول نہیں ہے یہ نبی نہیں ہے تو کہا اللہ پھر ان کو اتنی عزت کیوں دی گئی ہے اللہ فرمایا گا اس لیے کہ یہ دنیا میں میرے لیے محبت کرتے تھے اور میرے لیے دشمنی کرتے تھے انہوں نے دنیا میں اپنے سارے دنیوی رشتوں کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا تھا جس سے میں راضی تھا اس سے یہ راضی ہوتے تھے جس سے میں ناراض تھا اس سے یہ ناراض ہوتے تھے لہذا اس وجہ سے میں نے ان کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنایا تھا تو دوست بنانے کی وجہ سے آج میدانِ معشر میں ہر بندہ پریشان ہے لیکن میں نے ان کو ارش کے سائے تلے رکھ کر نورانی منبروں کے اوپر بٹھایا تھا تو میرے دوستو اور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی اب یہ ولیوں کی شان اگر پوری رات بھی بیان کی جائے تو میرے دوستو اس کے ٹاپک مختلف عنوانات کے ساتھ ہوتے ہیں یہ تو میں نے جرنل صرف ولیوں کی شان بیان کیا آپ کے سامنے ورنہ پھر ان کے مزارات کی شان کیا ہے ان کے گمبدوں کی شان کیا ہے ان سے ہاتھ ملانے کی شان کیا ہے ان سے مرید ہونے کی شان کیا ہے یہ تو ایک الگ الگ ٹاپک بنتا چلا جاتا ہے میں نے صرف جرنل ایک اور انسف آپ کو دیا ہے یہ اللہ کے وہ ولی ہیں کہ ان کے پاؤں کے نیچے مٹی بھی لگ جائے نا تو اللہ کی وارگاہ میں اس کی بھی عزت ہمارے سے زیادہ ہو جائے یہ حاضر اور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی بڑے پیر دستگی یہ اپنی جگہ پر اولیاء کے سردار ہیں اولیاء کے سردار جب عام ولیوں کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے تو جو ولیوں کا سردار ہے حضور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی تو ان کا مقام اللہ رب العالمین جل اللہ وعلا کی بارگاہ میں کس قدر بلند ہوگا لہذا اسی وجہ سے اہل محبت اہل سنت سارے ولیوں سے محبت کرتے ہیں سارے ولیوں سے عقیدت رکھتے ہیں جب انہیں گمبت نظر آ جائے تو سلام پیش کرتے ہیں اپنی گاڑیوں کو سلو کر لیتے ہیں جب دعا کرنا ہوتا ہے تو ولیوں کی مزارات پر حاضر ہوتے ہیں وہاں پر نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اپنے آپ کو ولیوں کے دامن سے جوڑتے ہیں بلکہ اپنا تعرف قادری چشتی نقشبندی کر کے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ان ولیوں سے جڑے ہوئے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن یہی نسبت اللہ کے حضور کام آئے کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں انہوں نے اگر کسی سے پیار کیا تھا تو میرے لئے کیا تھا قادری کی نسبت بتا رہی ہے کہ غوثِ عاظم سے پیار اللہ کے لئے ہے چشتی کی نسبت بتاتی ہے کہ حضرتِ غریب نواز سے پیار اللہ کے لئے اور بندہ جس سے پیار اللہ کے لئے کرتا ہے وہ رشتے دنیا میں بھی کام آتے ہیں اور آخریت میں بھی کام آتے ہیں اللہ رمضہ العالمین جلنہ وعلہ یہ چند کلمات جو ہم نے اللہ کے ولیوں کی شان میں کہے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لئے کہیں اللہ رمضہ العالمین میرے لئے اور آپ کے لئے ذریعہ نجات بنائیں اور ہم تمام کے ظاہری اور باطنی امراض کے شفاہ کا ذریعہ بنائیں اور اس ذکر کے سطح اللہ رمضہ العالمین ہر قسم کی وبا کو دفاع اور دور فرمائیں وآخر دعبانا ان الحمدللہ رب العالمین